روزے کا صداع صداع رہیہ رہیہ حضرت سید ابو سلیمانی راتلی رہیہی نے ایک مطبہ گرمیوں میں روزہ رکھا پھر سو گے خواب میں ایک شکس کو دیکھا جو یہ کہہ رہا ہے ابو سلیمانی راتلی رہیہی کی کیا آج کے روزہ کے سواق ایک ہزار دن آر کے ایورز بیشتے ہیں اب رحمت اللہ علیہی نے جو آبن فرمایا میرے رب و جلز و جلز کی قسم میں نہیں بیشتا پھر پوچھ پھر پوچھا گیا کس کے ایورز بیشیں گے اب رحمت اللہ علیہی نے ردت فرمایا میت دنیا دنیا ہوا فی ہا فی ہا یعنی دنیا اور جو کچھ میں ہے کے بہرے ہی بیشتا البتاہ میں مولا ہزار کے دیدار کے ایورز بیشت دوں گا اب رحمت اللہ علیہی نے کہا گیا کہ روز رکھو رکھو انشاءاللہ عزواجل عن قریب رب عزواجل کا دیدار کریں گے اللہ عزواجل نے اسمانی قطابات فرمایا اے میرے بندے میری ملاقات کے لیے اتیار ہو جا ان قریب تُو مجھ سے مجھ سے ملے گا اور میری بندے کی بجالا کیونکہ میں ہی تمہاری تمہار مالک موں اور وہ شخص شخص مجھے کس سے دیکھے گا جتنے میرے نافرمانی کی یا وہ شخص کی ملے گا جو میری عزمان کو گھول چکا ہے وہ بندہ خاندہ خاندہ میں ہے جتے میں اپنے دیدار سے محروم کر دوں گا جب سچائی کے بیکر میرے قریب ہوں گے اور بطبخت میری بارگاہ سے کار دیا جائیں گے جو مجھے محبوب رکھتے ہیں میرے بندے میں تروازے پر خاندہ ہو جا کہ میں کریم ہوں اور میری مان کے میرا ہی سیدھا ہی سیدھا ہے پیارے پیارے بھائیو میں بھائیو ہمزان شریف کا یہ مہینہ تم سے لوگنا چلونا چاہتا ہے یا تمہارے خلاف ہی نگوانی دے گا جو تم نے کیے یا چھوڑ دیئے اگر اس مہینے کے تمہارے دل ہوگے اور گناہوں کے ختم ہوگے تو یہ تمہارا کتنا مہمان ہے تو کیا تم نے ات کا حق کر دیا یا اس کی عزت کی عزت کی جو توم پر واجب تھی شاید تو بھر کرنے والے والے کو یہ ساراں نہ ملے اور اگر مہتنے کا حطل کو مہولت نہ دی تو ہو اس وقت مہتنے کا حطل کو مہولت نہ دی تو ہو اس وقت مہتنے کا حطل ہوگا جب نتامت کو افعادہ نہ دے گی اور جب قیامت کے اتن اس کے قدم دگم دگم دگا جائیں گے تو اپنے کو نہوں پر افسوس کرے گا یقین مقدم قصد کر رہے ہو شخص جس نے باقی زندگی کو حریمت جان کرنے کیوں میں جلدی کی اور بدبخت ہے وہ شخص جس نے اپنی زندگی گفلت گزار دی اور شخص کو لائی کیوں کرنا ملے گی جو لائیلت القدر میں قدر میں قیام کرتا ہے کیا یہ قدر کی رات نہیں پاسل گافل تو کیوں گفلت میں ہے کیا یہ قدر کی رات نہیں تو کب تو کب نید میں پڑا رہے گا سلو لحبیب صلو اللہ تعالی محمد